لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورہ کحف کی فضیلت کی زمین میں چند ایک حدیث آتی ہیں ان کو آج ہم دیکھیں گے پہلی حدیث کہ سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات حفظ کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس زمین میں جو فرمان نبوی ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ من حفظ عشر آیات من اولی سورة الکحف عصم من فتنة الدجال کہ جس نے سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات حفظ کرنے اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب صلاة المسافرین اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے فضل سورة الکحف و آیت الكرسی اسی طرح اس کو امام ابو داود نے بھی روایت کیا ہے اگلی روایت ہے فَمَنْ اَتْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَعْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَحَفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ تم میں سے جو بھی دجال کو پالے تو اس پر سورہ کحف کی ابتدائی آیات پڑھے کیونکہ یہ آیات تمہیں اس کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہوں گی یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے اس زمن میں جو تیسری روایت ہے وہ یہ آتی ہے کہ بروز جمعہ سورہ کحف پڑھنے والے کے لیے یہ سورت باعث نور ہوگی اس زمن میں جو فرمان نوی ہے وہ یہ ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھے تو یہ سورت دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کا باعث ہوگی یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے اسے الصحیح الترغیب میں بھی روایت کیا گیا ہے علاوہ عزی اس کو ارواع الغلیل میں بھی اور پھر امام بحقی بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور پھر اس کو امام حاکم مستدرک الحاکم میں بھی روایت کرتے ہیں علاوہ عزی سورہ کحف اپنے پڑھنے والے کے لیے روز قیامت نور ہوگی چنانچہ ایک موقوف روایت میں ہے جس نے سورہ کحف کو اس طرح پڑھا جس طرح یہ نازل ہوئی ہے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی اس موقوف روایت کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے المستدرک میں اسی طرح امام طبرانی نے اوسط میں امام بحقی نے شعب الایمان میں اسی طرح امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں تو موقوف روایت جو ہے یہ وہ روایت ہوتی ہے جو صحابی سے ہمیں ملے اور آگے صحابی یہ نہ کہتے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسی روایت کو موقوف کہتے ہیں تو یا تو وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہوگی ان کا قول ہوگا یا ان کا عمل ہوگا اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس کو صحابی اپروف کرے یعنی صحابی اس پر اعتراض نہ کرے وہ بھی موقوفی کے زمین میں آئے گی اسی طرح ایک روایت آتی ہے حضرت البرا بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ کیا نہ رجل یقرأ سورة الكہف ایک آدمی تھا وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی دو رسیوں کے ساتھ ایک گھوڑا بھی بندہ ہوا تھا پس اس آدمی کے اوپر بادل چھا گیا اور وہ اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا گیا یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بھی دکنے لگا جب صبح کے وقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تلک سکینہ تنزلت وہ سکینہ یعنی فرشتہ ہے جس کا تلاوت قرآن کے باعث نزل ہوا یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے امام بخاری نے اس کو کتاب فضائل القرآن میں باب فضل سورة الكهف کے زمین میں حدیث نمبر 4724 میں اور امام مسلم نے اس کو اصحیح میں کتاب صلاة المسافرین و قصرها باب نزول السکینہ لقراءت القرآن لقراءت القرآن اور اس میں حدیث نمبر 795 اسی طرح جو دوسری حدیث زمن میں ہمارے پاس آتی ہے اس کے راوی حضرت عبدردہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ عشر آیات من اولی سورة الكهف عصم من الدجال کہ جو شخص سورة کهف کی پہلی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا اور اسی طرح وہ فی روایت ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ من آخری سورة الكهف کہ جو شخص آخری کے دس آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے شر سے محفوظ رہے گا تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے امام نسائی نے روایت کیا ہے امام مسلم نے اس کو صحیح امام مسلم میں صورت الكهف کے جو فضل صورت الكهف والآیت الكرسی کے زمن میں حدیث نمبر 809 میں اس کو لاتے ہیں اور امام ابی دعود جو ہے اس کو کتاب الملاحم میں باب انہوں نے قائم کیا ہے خروج الدجال اور اس میں حدیث نمبر 4333 کے زمن میں لاتے ہیں اور امام نسائی جو ہے اس کو السنن القبرہ میں حدیث نمبر 8025 کے زمین میں لاتے ہیں